یہ رکنِ یمانی ہے اور وہ رکنِ حجرِ اسود ہے ان دونوں کے درمیان ایک دعا پڑھی جاتی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي دُونِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَعَذَبَنَّا تواف کے دوران جو ہے آپ دعا پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دعا پڑھیں تواف کے دوران رکنِ یمانی اور رکنِ حجرِ اسود کو اور رکنِ یمانی کو تواف کے دوران مسح کرنا ہاتھ سے ہاتھ لگانا یہ سنت ہے اور حجرِ اسود کو ہاتھ لگانا بھی سنت ہے اور چومنا بھی سنت ہے دکنِ یمانی کو چومنا سنت نہیں ہے صرف ہاتھ لگائیں دائیں ہاتھ سے آپ صرف مسح کریں گے حجرِ اسود کو ہاتھ بھی لگائیں گے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں اور بوسا بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے اور یہ منظر دیکھیں آپ ماشاءاللہ چاروں طرف سے رشی رشی ہے قابط اللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب